بابری مسجد اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جس طرح سے بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر مندر بنایا گیا تو یہاں پر کوٹ کی طرف سے گیانواپی مسجد کے بارے میں ایک فیصلہ آ چکا ہے جو کہ ہندو پکس میں آیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو مسجد کا تہکانہ ہے وہاں پر ہندو پوجہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کوٹ نے کہا ہے پرساسن سے کہ اس کی ویوستہ سات دن کے اندر ہو جانی چاہیے یعنی سات دن کے اندر اندر یہاں پر یعنی مسجد کا جو تہکانہ ہے وہاں پر پوجہ شروع ہو جائے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسجدوں کو شہید کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا اور ایک خبر بتانا چاہوں گا بہت ہی افسوسنا خبر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دلی کے اندر لگ بک سات سو سال پرانی مسجد تھی جس کو آج صبح لگ بک چار بجے یعنی رات کے اندرے میں ہی اس کو ڈھا دیا گیا اور اس مسجد کے اندر جو ہے لگ بک دو سو سے زیادے قرآن موجود تھے حدیث جو ہے حدیث کی کتابیں موجود تھی اس کے علاوہ امام صاحب جو یہاں پر نماز پڑھاتے تھے جو مندر سا تھا بچے یہاں پر پڑھتے تھے ان کا سامان یہاں پر موجود تھا وہ بھی نکالنے نہیں دیا دلی ڈیولیمنٹ اتھورٹی نے رات کے اندھیرے میں اس مسجد کو شہید کر دیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بابری مسجد کے بعد لگاتار مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دیر رات کچھ مسلمان لڑکے اور عورتوں سے کچھ لوگوں نے جبردستی کی کہ آپ جے سری رام کا نعرہ لگاؤ اور انہوں نے نعرہ لگانے سے انکار کر دیا تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں کس طرح کا بیوار کچھ جگہ پر کیا جا رہا ہے ایک ویڈیو یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا یو پی کے جلا بلیہ سائی ہے اور بینہ دولوں کی شادی کی ایک ویڈیو وائرن ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مکھے منتری ساموہک بیوہ یوجنا کے تحت پچیس جنوری کو لگ بک پانسو اڑ سٹھ جوڑوں کی یہاں پر شادی کرائے گئی لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو دولہن آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں انہوں نے خود سے ہی اپنے گلے میں مالا پہن لی اور فوٹو وغیرہ یہاں پر کھچوائے گئے اور اس میں بہت سارے جوڑے ایسے تھے جن کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی کافی جوڑے یہاں پر ایسے بھی دیکھنے کے لیے ملے جو کہ آپس میں بھائی بہنتے صرف فوٹو کھچوانے کے لیے وہ دولہ اور دولن بنے ہوئے تھے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو مکھے منتری ساموہک بیوہ یوجنا ہے اس کے تحت جو گریب یعنی رڑکی ہوتی ہے اس کو 51,000 روپی دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ پیسہ وصول لے کے لیے یہ سب ڈھونگ یہاں پر رچا گیا اور یہاں پر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ لگ بک نو لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ایک خبر جیپور راجستان کے آپ کو بتانا چاہوں گا ہوا محل راجستان مدھائک بالمکند آچاریہ نے ایک اسکول میں لیکچر دیا یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ لڑکیوں کو ہجاب پہنے کی ضرورت نہیں ہے اور جے شریرام کے نعرے بھی لگوائے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کہ خبر میں بتایا گیا ہے کہ اس اسکول میں لگ بک پچاسی پرسینٹ مسلم لڑکیاں پڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے تھانے کے بہار آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لڑکیوں نے کافی دھرنا پردرسن کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ بڑی خبروں کی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے اندر سعودی جیسن تو ہو ہی رہا ہے تو آپ یہاں پر یہ خبر دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے نجرانس آئی ہے جہاں پر سعودی جیسن کمیٹی جو ہے مارکٹ میں گھوم رہی ہے خاص طور سے جو کنسٹریکشن والی دکانیں ہیں یعنی جو کنسٹریکشن کا سمان بیشتی ہیں بیلنگ مٹیریل وغیرہ جو ہے بیشتی ہیں یہاں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے سعودی جیسن کا اعلان ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں کیا ان دکان والوں نے سعودی شہریوں کو یہاں پر رکھا ہے اپنی دکان پر یا نہیں رکھا ہے تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ سعودی جیسن کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر چیکنگ بھی کی جا رہی ہے کہ جہاں پر سعودی جیسن کا اعلان ہوا ہے وہاں پر سعودی شہری کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ایک خبر انڈیا پاکستان کے لوگوں کے لیے آئی ہے جو لوگ سعودی عرب کا اون ایرائیول ٹوریسٹ ویجا لینا چاہتے ہیں تو اگر وہ چار کنڈیسن پوری کرتے ہیں تو ان کو سعودی عرب کا اون ایرائیول ٹوریسٹ ویجا دے دیا جائے گا تو یہاں پر یہ بتایا گیا اگر آپ کے پاسپورٹ پر یو ایس سے یو کئے یا سنگائی کا بیلڈ ویجا لگا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ایک بار کم سے کم استعمال کیا ہو آپ کو سعودی عرب کا اون ایرائیول ٹوریسٹ ویجا دے دیا جائے گا ایک سال کا اور آپ سعودی عرب کا اندر نبے دن تک کنٹینیو یہاں پر رہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں سے اگزٹ کرنا ہوگا اور ایک اور بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے جو ٹوریسٹ ویجا کی فیز ہے جو کہ آپ یہاں پر ائرپورٹ پر پی کرو گے اس کی فیز چار سو چالیس ریال ہوگی جو کہ کریڈٹ کارٹ ڈیوٹ کارٹ سے وہ پی کر دی ہوگی یعنی کیس میں یہاں پر آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے ہمیں دوستو خادم حریمین شریفین کنگ سلمان بن عبدالعجیز کی طرف سے ایک اپیل کی گئی ہے سب ہی مسلمانوں سے اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اسی جمرات کو صلاح استسکہ ادا کریں یعنی بارش کے لیے نماز ادا کریں سعودی انوائرمنٹل فورس کی طرف سے آئی ہے اور تبوک کے اندر تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ کنگ سلمان رویل ریزرو کے اندر شرعے گئے تھے جو ایک تری فل ایک فل آتا ہے جمین کے اندر سے نکالتے ہیں اس کو ڈھونتے ڈھونتے اور یہاں پر یہ آپ جو فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں مسکل سے ایک کلو بھی نہیں ہوگا لیکن ان تینوں کو اوپر پانچ ہزار ریال کا جرمانہ لگا دیا گیا ہے تو اگر آپ سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں کہ کونسی جگہ جانا پر پابندی لگی ہوئی ہے دوستو سعودی عرب کے شرقہ سے ایک خبر آئی ہے جہاں پر ایک سعودی شہری کو سجائے موت دے دی گئی ہے آج اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس سعودی شہری نے ایک دہشتگرد گروپ کو جوائن کیا تھا یعنی ایک آتنگوادی گروپ کو جوائن کیا تھا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے سعودی سیکیورٹی والے پر جان لے وہ حملہ بھی کیا تھا اس کے علاوہ اور بھی اس نے سعودی عرب کے اندر دہشتگردانہ کام کیے تھے جس کی وجہ سے اس سعودی شہری کو آج سجائے موت دے دی گئی ہے کچھ ضروری خبریں تھیں میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ